نمازم اللہ مزید شدوانا جیمیس میں حرمان صلی اللہ علیہ وسلم سلوانٹ کریں گے سیج 5c کوششن نمبر ٹین کے آل پارٹس اور یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ پارٹ ا ہے اس کا اور میں آپ کو یہاں بتاتے چک ہوں کہ اس میں ہم نے دو فرمولاس ایک دی سیم ٹائم ہم نے اپلائے کرنے ہیں پہلے ہمیں چیک کرنا ہے ہر ایکویشن کے اندر فرس ایکویشن میں کونسا فرمولا ہے اور پھر میڈ میں جا کر کونسا فرمولا اپلائے ہو رہا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کوششن نمبر ٹین آپ کے باقی کوششن کا ٹیسٹ ہے جو آپ پہلے ایکسرسائزز میں اپنے کوششن کر چکے ہیں اس سے پہلے 5A میں اور B میں اور C کے ارلی کوششن جو ہیں تو یہ اسی کا آپ سے سمجھنے کے ایک سمرائز کر رہے ہیں کیا آپ کو آتا ہے فرمولا اپلائے کرنا اور کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کونسا فرمولا کی باری اور ہمیں کیسے اس کو سولف کرنا ہے ایکسپینڈ کرنا ہے یا اس کو ہم نے سپلٹ کرنا ہے تو یہاں یہ سارا کھیل چل رہا ہے کوششن نمبر ٹین کے اندر تو ہمارے دو فرمولا اپلائے ہوں گے اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ایک چیز ایکسپینڈڈ فرم میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایکسپینڈڈ فرم میں وہ کس انداز میں پڑی ہوئی ہے ہمیں یہ سائنس بتائیں گے کہ یہ کونسا فرمولا ہے جو یہاں پر پڑا ہوا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 4x-1² 81x-1² تو پلس، مائنس، مائنس ہوتا ہے یعنی مائنس، مائنس، پلس ہوتا ہے اور یہ اگر دیکھیں تو پلس ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو کیسے دیکھنا ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے ان دونوں کو دیکھنا ہے ایک مائنس کے ساتھ رکھا ہے ایک پلس کے ساتھ رکھا ہے which means کہ یہ ایک a²-b² کا فرمولا ہے یعنی ایک پلس کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور ایک مائنس کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح اس فارم میں لے کر آنا ہے اس کو یہ ایکسپینڈڈ فارم میں ہم اس کو ریورس کریں گے اور یہاں تک لائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے نا لے کے چلیں گے کھول کر دوبارہ سے ہی اس کو دوبارہ ایکسپینڈ کریں گے لے کے اپنے طریقے سے تو ہم اس فور کو دیکھ لیتے ہیں واپس ریورس کرتے ہیں اور ریورس کرنے میں ہم اس کو کیسے لکھیں گے ہم بڑی بریکٹ کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے ٹو لکھیں گے اور اس ایکس کو جو ہے نا ہم نے ایسے ہی ایکس مائنس ون ٹھیک ہے اور سکیئر کے ساتھ اور اس بریکٹ کو ہم نے کر دینا ہے کلوز ٹھیک ہے یہ سکیئر باہر لگ گیا یعنی یہ سکیئر ان سب کو ڈبل کر دے گا یعنی یہ چیز لے آئے گا آگے مائنس ہے یہ نائن ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح لے کر چلیں گے نائن نائن ایچسیل فو تو ایٹی وان آتا ہے نا تو ہم یہاں لکھیں گے نائن اگین یہی پورا فورمولا ایس ایس ایسے ایڈ کریں گے اور بریکٹ کو بند کر کے باہر ٹھیک لکھا دیں گے اب آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا کیا ہم نے ان کو ریورس کرنے کے لیے بڑی بریکٹ کو پوٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سولف کرتے 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 نیچے لیتے آئیں گے اب ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں اندر ان بریکٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہمارے لئے ضروری ہے تو یوں کریں گے ہم دیکھیں آپ کے پاس یہاں بھی سکیئر پڑا یہاں بھی سکیئر پڑا اور اب ہم نے اس کو ایسے بیکٹ میں بھی بند کر دیا تو ہم یوں کرتے ہیں ایک سیٹ بنا لیتے ہیں وید پلس سائن اور ایک بنا لیتے ہیں وید مائنس سائن تو اسی طرح ہم اس کو لے کر چلتے ہیں آگے اب ایک دفعہ ہم اس کو اس سائن کے ساتھ پلس میں لے کر جائیں گے اور پھر سیم یہی چیز ہم ایک دفعہ پھر اتار دیں گے وید مائنس سائن تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے لیکن ایک دفعہ پلس اس والے کو پلس کر کے ایک دفعہ مائنس کر کے تو یہاں ہم نے سکیئر لگایا پلس نائن جو لکھا ہوا ہے اس کو ایسے اتار لیں بس اس کو ہم نے چینج کرنا ہے صرف ایک دفعہ کیونکہ دوسری دفعہ تو ہم نے اس کو یہاں اتار لیں یہ ایک دفعہ ہم نے اتار دیا پلس اب ایک دفعہ مائنس کے ساتھ سکیئر اور یہاں پر نائن ایکس پلاس ون ٹھیک ہے اب اس کو ہم نوملائز کریں گے ٹھیک ہے اور اندر کی بریکٹس کو اوپن کرتے ہوئے جائیں گے تو ہم کریں گے 2 ایکس 2 ایکس ٹھیک ہے یعنی ایک چھوٹی بریکٹس کو ہم نے پرنسس اس کو کھون لیا نا ہم نے تو ہم کریں گے 2 ایکس اور یہاں ہم نے مائنس کا سائن تھا باہر پلس کا سائن ہے تو پلس مائنس مائنس ہو گیا ہم لیکھیں گے 2 اگن یہاں پر پلس ہے اس کے آگے پلس ہوگا تو 9 ایکس ٹھیک ہے اور 9 ون نائن اگن پلس اور یہاں 9 یہ ہو گئے ہماری ایک سائٹ اب دوسرے کریں گے 2 ایکس مائنس کا سائن لگائیں گے 2 پھر مائنس کا سائن لگائیں گے 9 ایکس پھر نائن وانسہ نائن پلس کے ساتھ تو یہ ہماری ہو گئی دو بریکٹ آ گئی ہیں اب اس کو پھر ہم ایکس ایکس ویلیوز کو اور کانسٹنٹ نمبر کو آپس میں جو پلس مائنس ان کے سائنس کے آگے لکھا ہوئے اس حساب سے اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو ٹو ایکس اور نائن ایکس ہمارے پاس ہوا پہلے ہم اس کو اگر ترتیب سے لکھ لیں تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی ایسے یہاں پلس لگا دیا اس پلس کو یہاں لے آئے کیونکہ یہ نائن بڑا اس کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں اور مائنس ٹو کو یہاں لے آتے ہیں اب یہاں ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسی وہ سیکونس میں اگر ویسے سائن ہوتے تو زیادہ بہتر تھا یہاں ہمارا این میں بھی کیونکہ یہاں ہم نے سائن بھول گئے تھے اس زیگہ لگانا تو یہاں کیا تھا یہاں مائنس کا سائن تھا تو یہ مائنس پلس مائنس ہوا تھا یہاں پر بھی چاہنا کبھی یہاں ویکنڈ ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ مجھے جب بھی کہیں میں فوراں سے آپ کے لئے وہ کام کرتا ہوں تو کبھی کبھی میرے سے اگر کچھ بھول چک ہو جائے تو اس کو پھر نہ آپ اگنور کر دیا کریں اب اس ٹو ایکس کے ساتھ اس نائن ایکس کو لکھیں گے مائنس سائن اور یہ پھر اگین مائنس آئے گا نائن کے ساتھ اس کو بڑھائے کیونکہ یہاں رکھ دیتے ہیں پھر اس مائنس ٹو کو یہاں لے آتے ہیں نوملائز کر دیں ٹو ایکس پلس نائن ایکس یہاں بھی پلس ہے اگر کچھ نہیں ہے تو دونوں پلس ہو گئی تو یہ آگیا ٹھیک ہے پلس مائنس مائنس لیکن سائن کونسا لگے گا پلس کا اور یہاں آ جائے گا ہمارے پاس سیون ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا ٹو ایکس اور نائن ایکس یہاں پلس تھا یہ مائنس تھا پلس مائنس مائنس ہو گیا اور سائن لگے گا مائنس کا کیونکہ نائن بڑا ہے اور یہاں لگے گا ایکس اور پھر اگر یہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے لیکن ہم سائن لگائیں گے مائنس کا کیونکہ نائن بڑا ہے تو یہاں ہم لگ دیں گے نائن پلس ٹو الیون تو ہماری ایک پلس والی ہو گی ایک مائنس والی ہمارے پاس ویلی ہو آگئی تو یہ تھا اس کا آنسر مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا پزلی ہے آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کس طرح چل رہا ہے اب اس کوششن میں تو ہمارے پاس دو فارمولاز نہیں آئے ہمیں ایک ہی کو کھولا بند کیا کھولا بند کیا ایکسپینڈ کیا پاپس کلوس کیا لیکن ایک دو کوششن کے اندر ضرور دو فارمولاز اپلائے ہوں گے اس لئے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا آپ ان کی جب تک پریکٹس نہیں نہ کریں گے آپ سے یہ کوششن سولف نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ ایکسپینڈڈ فارم ہے ریورس کرتے جائیں اور پھر اس کو اس فارمولے کے کارڈنگ جو آپ نے یہاں لکھا ہے اس کے مطابق ایسے سے اس کو ڈیوائٹ کریں اور پھر دوبارہ اس کو ایکسپینڈڈ فارم میں سیکوینس کر کے تو وہ واپس کلوس کرتے ہیں اب یہاں پر پھر ہمارے پاس دیکھیں پرفیکٹ سکیئر پڑے میں ہے ایٹ ایکس جو ہے وہ پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے لیکن یہ ایکسپینڈڈ فارم ہے آف ون آف دا فارمولا تو ہم یہاں سائن دیکھیں گے پلس ماینس ان دونوں کو دیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کمپلیٹلی الگ چیز ہے اور یہاں پلس ماینس ایکس جو کے ساتھ ہیں تو یہ کمپلیٹلی ایک الگ چیز ہے تو اگر ہم ان کو ایک ساتھ کر دیں اس کو الگ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو اکیلا کر دیں اور اس کو ایک ساتھ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں گے کیونکہ یہاں بھی x کی value تو ہم y والے کو الگ کر دیتے ہیں ان سب سے اب x کو جب ہم reverse کرنے جائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 4 ٹھیک ہے x اور یہاں جائے گا square اب اس 8 کو کیسے ہم نے کرنا ہے 2 4 x ٹھیک ہے اور plus یہ 1 کو بھی again ہم نے square کے ساتھ اب یہ ہمارے پاس plus plus value میں اس کا مطلب ہے پہلا فورمولا کون سا لگ رہا ہے a plus b square ٹھیک ہے یعنی ہم نے in plus plus sign کے ساتھ سے اس ایک فورمولے کو ہم نے find out کر لیا ہے ٹھیک ہے which is a plus b square اس کو ابھی as it is نیچے ہوتا رہیں گے ہم لیکن کس form میں اس طرح y square اس کو بھی ہم نے reverse میں لے کر آنا ہے آگے اس کو ہم solve کرنے کے لئے کیا کرتے ہوتے ہیں center والی value کو چھوڑ کے اس کو ہم short form میں لے آتے ہیں یعنی ہم صرف ان دو کو اٹھا کر نیچے لاتے ہوتے ہیں تو ہم 4x plus one ٹھیک ہے اور اس minus 3y کو نیچے لے آئے ہیں اب ہمارے پاس یہاں plus ہے یہاں minus ہے ٹھیک ہے اور ہمیں بتانا ہے یہاں پر کہ ہم ادھر کون سا فورمولا اپلائے کرنے لگیں یہاں بھی ہمارے پاس square پڑا یہاں بھی square پڑا اور plus minus minus ہے یعنی دو square کے بھیج میں minus بن رہا ہے تو ہمارے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہے فورمولا a square minus b square کا اب یہاں آپ کو پتہ ہے اس کی expanded form کیا ہے ایک دفعہ plus کے ساتھ اس پوری statement کو اور ایک دفعہ minus کے ساتھ اس پوری statement کو ہم نے کولنا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں بڑے آرام سے 4x plus one اور اس والے جو center میں ہے نا ان دونوں کے اس کو صرف change کرنا ہوتا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک دفعہ minus میں ہے تو ہم plus میں ایک دفعہ لے آتے ہیں according to اس فورمولے کے اور پھر اگر اس کو لکھیں گے 4x plus one minus three y ایک دفعہ اسی طرح اٹھا کر تو یہ ہمارا answer تھا ہم نے expanded form اس کی دے دی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو پھر مزید کریں گے تو وہ اس شکل میں ہمارے پاس آ جائے گی یعنی ہمارے پاس آ جائے گا کہ 4x square ہے اور one square ہے اور three y square ہے تو اس کو کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہم اس کو اسی میں answer دینا ہے یہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا answer جو ہے نا complete کریں آپ اب آگے چلتے ہیں اپنا part جو ہے وہ کر لیتے ہیں c and d آزان ہو رہی ہے تھوڑی break لے لیتے ہیں اب جیسے آپ اس question میں دیکھ رہے ہو again ہمارے پاس 4x square ہے ٹھیک ہے ایک y square ہے ایک plus four by اور minus four ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کسی ایک کو side میں کریں گے اور ایک کو formula کی شکل میں ایک دفعہیں گے تو یہ yy والے جو ہمارے پاس پڑے ہیں ہم اس کو ایک formula کی شکل میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اکیلا رہنے دیتے ہیں اس طرح ہم نے پیچھے والے میں ایکسس والوں کو ایک سائٹ پر کر کے ایک formula بنا لیا تھا اور y والے کو کیونکہ وہ اکیلا تو اس کو اکیلا رہنے دیا تھا تو اس طرح آپ کو آسان ہو جائے گا یہ طریقہ سمجھنے کا آپ question سے ہی پتہ لگا لوگے کہ ہم نے کون سا formula یہاں apply کرنا ہے یہ آگیا 4x آپ کے پاس اس طرح ٹھیک ہے اور اس 4x کو الگ کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کو اس اس اکیلے کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں کیا ہے ہمارے پاس یہاں ہے minus ان دونوں کے درمیان میں اور یہاں ہے y2 plus 4y minus 4 ٹھیک ہے اب یہ plus minus minus ہے ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس square پڑھا ہے یہاں یہ expanded form پڑھی لیا of a minus b square کی ٹھیک ہے تو یہ اس کی expanded form کیونکہ plus minus minus ہوتا ہے تو ہم نے اس expanded form کو پہلے reverse کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اس کو جس طرح لے کر چلتے ہوتے ہیں وہ کریں گے آگے ہم اس کو reverse کرنے کے لئے کر لیتے ہیں by square minus actually میری بھی messages آ رہے ہیں اس ٹائم 2 2 y ٹھیک ہے یہ اس کی expanded formula ہے اس کی ٹھیک ہے کیسے a square minus 2 a b plus b square ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی according یہ آتا ہنا ہے تو ہمارے پاس اس کو change کرنا ہے according to formula اور ہم نے اس والے plus کو ادھر اور اس minus کو ادھر لے کر جانا ہے کیونکہ ہمارے formula میں plus end میں آتا ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 کو ایسے کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ نکل آیا اور اس 4 x square جو ہم نے الگ کیا ہوا تھا اس کو الگ ہی رہنے دیتے ہیں پہلے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے آگے چلنے میں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگے کہ ہم اس کو کس طرح لے کر جا رہے ہیں ہمیشہ ہم اس center والے کو چھوڑ دیتے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف یہ 2 چاہیے ہوتے ہیں کیا ہم اس کو ایسے کر کے چھوڑا کر رہے ہیں تو ہم یہاں کریں گے y plus minus minus plus minus 2 square ٹھیک ہے یہ minus کے ساتھ آ گیا ہمارے پاس اور یہاں ہمارے پاس یہ minus کا sign آ گیا اور یہ آ گیا 4 x square یعنی اس کی اسی شکل میں لائن لگا ہی تاکہ آپ کو گڑھ بڑھ لگے گی اس طرح تو میں ایسے دوبارہ لکھ دیتی ہوں minus 2 square اب یہ اس کی شکل ہے آپ نے دو دفع نہیں لکھنا میں نے تو اس لائن کی وجہ سے یہ دو دفع لکھا ہے تو اب آپ کے پاس یہ اس طرح رکھا ہوا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے expanded form میں لے کر جانا ہے لیکن ہم اس کو بھی ایسے کر لیتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں اس کے اندر اس میں split کر دیتے ہیں reverse mood میں لے آتے ہیں تو 2 2 جب کھلے گا تو 4 بن جائے گا اور x x کھلے گا تو x square بن جائے گا تو ہمارے پاس یہ دونوں square square والے آ گئے ہیں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں بھی square ہے یہاں بھی square ہے center میں minus ہے اس کا مطلب ہے second formula apply کرنے کی باریہ آ گئی ہے آپ نے ڈھونڈنا ہے خود ڈھونڈنا ہے جب آپ پہلے formula کو اس کے end تک پہنچا دوں گے یعنی اس condition تک لے آ گئے تب آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اب دوسرے formula کی باریہ آ گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ formula کیا ہے x square ہے a square ہے minus b square ہے کیونکہ دیکھیں بیچ میں minus کا sign لگاوا ہے اور یہ ہمارے پاس ایسے جو ہیں دونوں طرف parentheses لگی ہیں پھر بیچ میں minus کا sign اس کا مطلب ہے a square minus b square اور یہ expand کیسے ہوتا ہے a ایک دفعہ plus کے ساتھ کھلتا ہے a b اور ایک دفعہ minus کے ساتھ کھلتا ہے تو اسی کو ہم میں سیم ایسے ہی کھول لیں تو ہم کیا کریں گے 2x یہ والے minus کو ایک دفعہ plus کے ساتھ کھول لیں گے ٹھیک ہے ایسے اور ایک دفعہ اسی کو ہم 2x اسی کو plus کے ساتھ کھول لیں گے y minus 2 ٹھیک ہے تو اتنی سی بات تھی اس کو اتنا گھماں پھر آکے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ہم یہاں دیکھیں minus plus minus ہاں جی سوری یہ minus کے ساتھ کھول لیں نا یہاں minus لگے گا تو minus minus ہو گیا ہم نے ایک دفعہ اس کو plus کے ساتھ کھول لیا ایک دفعہ ہم نے اس کو minus کے ساتھ کھول لیا تو ہمارا یہ question جو ہے یہاں پر complete ہوا with 2 formulas اب last اپنا ڈی پارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا پزلی ہے اور آج میں تھوڑا سی ڈل ہوئی ہوئی ہوں خود بھی کیونکہ تھکی ہوتی ہوں سارے دن کی تو sorry for that اب ہم کرتے ہیں اپنا پارٹ ڈی which is over last part of 5c question number 10 اور یہاں پر again ہمارے پاس 13 ہے 26 ہے 13 ہے 13 ہے تو یہاں x ہے یہاں x y ہے یہاں y ہے اور یہاں 13 ہے اب ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ ہم نے کس formula کو اٹھا کر کہاں لے کر جانا ہے کس کو الگ کرنا ہے تو ہم ان میں سے common کیا لیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس 13 13 3 times آ جاتا ہے اور یہ 2 times 13 ہو تو مطلب 13 multiply by 2 ہو تو ہمارے پاس 26 آتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا تو ہم اس میں common کس کو لے لیتے ہیں ہم 13 کو common لے کے بھار گئے آپ کو پتہ ہوگا ہم common لیتے ہوتے ہیں پیچھے میں نے question 5a میں 5b میں آپ کو یہ question کروایا تھا کہ ہم نے common لینا ہے جب ہمارے پا پرفیکٹ سکیئر کسی کا نہیں نکل رہا اس 13 کا کوئی پرفیکٹ سکیئر ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور common لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ سب کو ایک ایک دفعہ اس کے ساتھ اتار لیتے ہیں یعنی اس x سکیئر کو ایک دفعہ اس کے ساتھ اتاریں گے یہاں ہمارے پاس کیا رکھا ہوا ہے یہاں ہمارے پاس 2xy رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایک سکیئر کو اتاریں گے تو ہم 13 ملیپلائے کر کے 26 بنائیں گے اسی طرح پر y سکیئر کو ہم الگ ایک دفعہ اتار لیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے 1 رکھا ہے اور ایسے کریں گے ہم اس کو ایک سکیئر اس کو اتار لیا پلس یہاں ہم نے 2 اتارا اور ساتھ ہم نے اتارا ہے ایک سکیئر کو ایک دفعہ یہی اس کی ایکسپینڈڈ فارم بنتی ہے پلس پلس مائنس ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس فارمولا پہلے چل رہا ہے یہ a-b سکیئر کا فارمولا چل رہا ہے تو ہم نے اس حساب سے اس کو 13 کو کومن لے لیا کومن لینے کا مقصد کیا تھا کہ یہ پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو ایک دفعہ باہر نکال دیا اور باقی ساری ایکویشن کو ہم نے اکیلا کر دیا پلس y کو بھی ایسے اکیلا کر لیں گے اور مائنس 1 کو بھی ایسے سکیئر فارم میں لے آئیں گے ٹھیک ہے اب آپ نہ کرتے ہیں یہ بند ہم بریکٹ کو اس کو اب ہم کیونکہ اپنے ریورس فارم میں لے آئے ہیں تو ہم اس کو مزید چھوٹا کریں گے مزید چھوٹا کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اب a سکیئر مائنس b او سوری 2 a b پلس b سکیئر ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں لیتے ہوتے جب ہم اس کو سپلٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم صرف سکیئر والی ویلیو اس کو اٹھا لیتے ہیں تو ہم اس میں سے اس ویلیو کو اٹھائیں گے اور اس ویلیو کو اٹھائیں گے اور اس ون کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے x سکیئر یہاں x سکیئر نہ ہی کریں تو بہتر ہے x پلس y سکیئر ٹھیک ہے اس کے سکیئر والیوں کو اور مائنس ون سکیئر یہ ہمارے پاس آگئی ایسے اور 13 آج بہت گندہ کام کر رہی ہوں میں لیکن پلیس سمجھ جائیے گا اس کو اب ہمارے پاس کیا ہے ہم نے اس کو اور اس کو لے لیا کیونکہ یہ سکیئر میں تھی ہمارے پاس اور دونوں ویریبلز تھے یہ constant نمبر تھے اس لیے ہم نے اس کو باہر رن دیا ان کو ہم نے ایک جگہ کر لیا ہے اب 13 کو ہم اس لیے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ بھئی اس نے قربانی دیا سب سب کے لیے کامن باہر آگیا ہے خود اٹھ کر گھر سے باہر نکل آیا ہے باقی سب کو اس نے اکیلہ چھوڑ دیا کہ تم لوگ آپس میں بات چیز کر لو ٹھیک ہے اب آگے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس کیا آگیا ہے ایک سکیئر یہاں آگیا ہے ایک سکیئر یہاں آگیا ہے بھیچ میں منس ہے یہاں پلس ہے تو پلس منس منس ہو گیا ٹھیک ہے ایک سکیئر ہمارے پاس یہاں آیا ہے اس کا ایک سکیئر ہمارے پاس یہاں آیا ہے which means کہ ہمارے پاس second formula جو ہے وہ اب اپلائے ہو رہا which is ایک سکیئر منس بسکیئر اور وہ کیا کہتا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پلس کے ساتھ کھولو مجھے اور ایک دفعہ منس کے ساتھ کھولو تھوڑے سی tricky questions ہیں بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ question ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے آپ کونسا formula apply کرنے جا رہے ہیں آپ تو مشکل نہیں ہے اس کو لے کر چلنا سائنس کو دیکھیں سکیئرز کو دیکھیں تو آپ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ experiment اور جہاں یہ آپ کو x y کٹھے نظر آتے ہیں یا b کٹھے نظر آتے ہیں it means کہ یہ یا تو a minus b square یا a plus b square اور جہاں آپ کو یہ دو سکیئرز کٹھے نظر آتے ہیں اور بچ میں plus اور minus کا سائن نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ a square minus b square تو اس کو آپ اس طرح expanded form میں کھول دیں اب اس کو expand کریں کہ کیسے 13 کو وہی رہنے دیں گے اور ایک دفعہ اس پوری equation کو ایک ساتھ پلس میں کھولیں گے اس سائن کو ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ ایسی minus میں تو کریں گے x پلس y پلس 1 ٹھیک ہے اور x پلس y minus 1 تو ہمارا یہ اس کا answer نکل آیا ہے of part b مشکل نہیں ہے دو formulas apply ہو رہے ہیں بار بار میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے بس تھوڑی سے دھیان کی ضرورت ہے تھوڑی سے tricky ہیں puzzle ہیں لیکن ہیں اچھے اگر جس بچے نے 5 a, b اور c کے early questions کو اچھے سے سیکھا وایا تو ان کے لئے یہ piece of cake ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سے سمجھنے کی ضرورت ہے تو اپنا خوبی حیال رکھئے گا لانے کے بعد موسیقی موسیقی